بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ روڈ کی اوپر چوڑائی کے رخ یہ روڈ کا سنٹر ہے روڈ کی اوپر رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں چوڑائی کے رخ بھی جو ڈلوان ہے وہ دی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی روڈ کی اوپر کھڑا نہ ہو تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک روڈ کا کروس سیکشن بنایا ہے سمجھنے کے لیے جو روڈ کیمبر ہوتی ہے یہ روڈ کا سنٹر ہے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ سنٹر سے ہمیشہ ڈاؤن رکھی جاتی ہے تاکہ روڈ کا جو پانی ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ بے جائے روڈ کی اوپر پانی کھڑا نہ ہو تو جو کہ نارملی مائنس ٹو پرسنٹ رکھی جاتی ہے یعنی کہ روڈ کا جو رائٹ کارنر ہے اور لیفٹ کارنر ہے وہ سنٹر سے ٹو پرسنٹ ڈاؤن رکھا جاتا ہے اگر تو کراس ایکشن میں کیمبر سلوپ دی گئی ہے مائنس ٹو پرسنٹ یا مائنس ٹو پرسنٹ پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی سلوپ گیون نہیں ہے تو پھر آپ نے مائنس ٹو پرسنٹ ہی رکھنی ہوتی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ سلوپ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ روڈ کا رائٹ کارنر ہے یا لیفٹ کارنر ہے سمجھ لیں کہ جہاں پر روڈ کی وہ ییلو لائن ہوتی ہے یہ وہ والا پوائنٹ ہے اور یہ روڈ سے باہر رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہارڈ شولڈر چھوڑا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے خراب ہونے کی صورت میں یا گاڑی جو ڈرائیور ہے وہ کسی تھوڑے دیر کے لیے رکنا چاہتا ہے ریسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ روڈ کی اوپر نہ کھڑا ہو روڈ سے دائیں یا بائیں جو ہارڈ شولڈر چھوڑا گیا ہے اس کی اوپر اپنی گاڑی کھڑی کرے تاکہ گاڑی کا جو ٹریفک کا بہاؤ ہے وہ متاثر نہ ہو تو ایزا سرویر ہمیں روڈ کے رائٹ اور لیفٹ کے جو فارمیشن لیولز ہیں وہ معلوم کرنے پڑتے ہیں مثال کے طور پر یہ کوئی بھی کروس سیکشن ہے جن لوگوں نے درائنگ دیکھی ان کو معلوم ہوگا کہ روڈ کی جو درائنگ ہوتی ہے ہر آر ڈی کی اوپر اس کا کروس سیکشن بنا کر دیا جاتا ہے دیزائنر کی طرف سے تو اب یہ کسی بھی آر ڈی کا کروس سیکشن ہے جس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ایف ایل ہے وہ چھے سو چالیس فٹ ہیں پہلے کی ویڈیوز میں بھی میں بتا چکا ہوں جو ڈرائنگ میں ایف ایل دیا جاتا ہے وہ روڈ کے سینٹر کا اور جو ٹاپ کا لیول ہوتا ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے تو اگر آپ اس پوائنٹ کا لیول اور لیفٹ سائیڈ کا لیول اور جو شولٹر سے باہر یہ جو پوائنٹ ہے یعنی کہ روڈ کا آخری کنارہ ہے اس کا لیول معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے فرمولا آپ نے لگانا ہے آر ایل والا فرمولا کیا ہوگا سلو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائی ڈسٹنس پلس فرسٹ آر ایل یہ فرمولا آپ نے لگانا ہے اب اس میں آپ نے ویلیوز کون کون سے پوٹ کرنی ہے سلوپ جو کیمبر سلوپ ہے اب یہ دیکھیں یہ روڈ کا سنٹر ہے اور یہ جو روڈ کا کنارہ ہے باہر والا اور یہ شولٹر کا باہر والا کنارہ ہے اب ہم اس جگہ کا جو لیول ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو لائن بنتی ہے اس کی سلوپ ہے مائنس ٹو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ فرمولے کا ملٹی پلائی ڈسٹنس اس روڈ کے سنٹر سے لے کر یہاں تک روڈ کی ٹوٹل جو ویٹ تھا وہ چھتیس فٹ دی گئی ہے یہاں پر آپ نے آدھی چوڑائی وہ لگانی ہے جو کہ ہوگی اٹھارہ فٹ ملٹی پلائیڈ سوری ڈسٹنس ہو گیا اس کے بعد آپ نے لگانا ہے جی پلس فسٹ آر ہے فسٹ آر ہے آپ نے ایف ایف ایل یعنی کہ روڈ کے سنٹر کا جو ٹاپ کا لیول ہے وہ آپ نے پوٹ کرنا ہے جو کہ ہے جی چھے سو چالیس فٹ جب آپ یہ فرمولہ لگائیں گے تو آپ کے پاس روڈ کے کنارے کا اس جگہ کا جو ایف ایل ہے وہ آ جائے گا اور یہ ایف ایل اور لیفٹ سائیڈ کا ایف ایل یہ دونوں سیم ہی رکھے جاتے ہیں تو اب اس فرمولے کو میں کلکولیٹر کی مدد سے سالف کروں گا تو کلکولیٹر کی مدد سے جب میں نے اس کو سالف کیا تو آنسر آرہا ہے سکس تری نائن پوائنٹ سکس فور فٹ یہ اس جگہ کا اور اس جگہ کا جو روڈ کے باہر والا کنارہ ہے یعنی کہ پیلی لائن سے باہر جو کنارہ ہوتا ہے یہ اس جگہ کا فرمیشن لیول ہے اب اگر ہم روڈ کے جو بلکل باہر والا کنارہ ہوتا ہے یعنی کہ شولڈر سے بھی جو باہر والا کنارہ ہے اس کی اوپر نارملی جو سلوپ ہے وہ مائنس چار فیصد دی جاتی ہے روڈ کی اوپر جو کیمبر سلوپ ہے اور جو شولڈر کی سلوپ ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے اس کا جو نارمل جو ایک سلوپ ہے وہ مائنس 4% ہوتی ہے اگر ہم اس جگہ کا لیول نکالنا چاہتے ہیں تو فرمولہ آپ یہی لگائیں گے لیکن آپ نے اب اس جو لائن ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے تو اس جگہ کا لیول اور اس جگہ کا لیول نکالنے کے لیے فرمولہ آپ نے یہی یوز کرنا ہے صرف ویلیوز میں فرق آئے گا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ صرف اس لائن کو دیکھیں یہ لائن کا ایک پوائنٹ ہے جس کا لیول آپ نکال چکے ہیں اور یہ لائن کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا لیول آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کا لیول جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نکالا 639.64 وہ اس جگہ کا لیول ہے روڈ کے باہر والے کنارے کا لیول ہے اب ہم جو شولٹر کا باہر والے کنارہ ہے اس کا لیول نکالنا چاہتے ہیں فرمولہ یہی رہنے دیں اس کی سلوپ ہوتی ہے مائنس 4% یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مائنس 4 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ فرمولے کا ملٹیپلائی ڈسٹنس جو کہ شولٹر کی ویڈت ہے وہ بھی ہے چار فٹ کہ یہ اتنی ہوتی ہے تین فٹ چار فٹ اتنی ہی رکھی جاتی ہے پلس فسٹ آرل اب آپ نے اس جگہ کا آرل دینا ہے 639.64 جب آپ ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے کلکولیٹر کا یوز کرتے ہوئے آپ اس فرمولے کو سالف کریں گے تو کلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے جب میں نے اس کو سالف کیا تو آنسر آرہا ہے 639.48 تو 639.48 وہ روڈ کے جو باہر والا کنارہ ہے یہ اور یہ والا ان دونوں کا جو آرل ہے ایف ایل ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے موسیقی